بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز این فیملی کیسے آپ سب لوگ یہ جو سٹور ہے یہ بہت یونیک ہے کیونکہ یہ ہے ایک تھریفٹ بیکری شاپ جہاں پہ ہمارا جانے کا اتفاق ہوا تھریفٹ سٹور عمومان امریکہ میں ان سٹورز کو کہتے ہیں جہاں سیکنڈ ہینڈ مال ملتا ہے اور پھر وہ سستے داموں فروغت ہوتا ہے کسی ڈونیشن کے کاؤس کے لیے یا جو سستے داموں چیزیں بکتی ہیں وہ ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ تھریفٹ بیکری بھی ہوتی ہے یہ میرے لئے پہلا ایکسپیرینس تھا یہاں پہ جو یہ بریڈز پڑی ہوئی ہیں بانز تھے اور یہ دوسری بیکری کے آئٹم یہ کافی کافی زیادہ سستے داموں پہ مل رہی تھی کہ نائنٹی سنٹس کی تین تین بریڈ بھی مل رہی تھی بڑی کیونکہ وہ سیم ڈے یا نیکس ڈے ایکسپائر ہونے والی تھی اب مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ خریدتے ہیں اور کیا اس کا حساب ہے چلتا ہی ہوگا تو انہوں نے کھولا ہوا ہے خیر یہ جو جیم این جیلیز ہیں یہ ان کی بلکل فریش تھی اور ٹو تھازن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تھا کہ ان کی ایکسپائری تھی تو اس وجہ سے مجھے تو یہ تو صحیح تھا اور کوکیز بھی تھے لیکن بریڈز ان کی کافی پرانی تھی تو یہ پائنیپل جیم دکھا رہی ہوں جو میں آپ کو یہ میں نے ایک لیا ہے کیونکہ پائنیپل میرا تھوڑا فیوریٹ فروٹ بھی ہے تو اس کا جیم میں نے کا ضرور ٹرائے کرتے ہیں تو یہ ایکچولی ٹیپیکل جیم نہیں ہوتا یہ فروٹ پریزرورز ہوتے ہیں ان کے بارک ٹکڑوں کو کٹ کے جیم ٹائپ شیپ بنایا ہوتا ہے جب آپ اس کو سپریڈ کرتے ہیں تو پورے وہ پیسیز بیچ میں آتے ہیں جو سپریڈیبل پیسیز لیکی بہت مزے کی ہوتے ہیں خیر جوی پھر ہم گروسے کر کے گھار آئے ہم گروسی کرنے گئے تھے ایکچولی لینے گئے تھے حبیبہ کے لیے سنو بوٹس اور ہم نے ان کے لیے سنو بوٹ لیے یہ تھرٹی ڈالر کے مجھے ملے ہیں اور بہت اچھے بوٹ ہیں اور بچی کو بہت کمفٹیبل بھی تھے اور کافی گھرہ میں اس کے اندر فوم کی لیئر لگی ہوئی ہے کیونکہ اب یہاں سٹروم شروع ہو گئے ہیں اور یہ وہ سارا مسئلہ چھے سات مینے خوب دبا کے سردی پڑھنی ہے اور پھر یہ چھوٹھوڑی سی گروسی کی کچھ آئیٹمز تھی ہم نے بسکٹس لیئے تھے یہ میں نے ٹیبل کور لیا اپنے جہاں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں یہ فریٹوس کے سکوپس ہیں یہ مکئی کے دانے جو ہوتے ہیں اس کو کون کو انہوں نے ایسے مشین سے نکالا ہوتا ہے میں نے لیئے ہیں جی آلیفز بلیک آلیفز یہ چھوٹے پیسے سیلٹ کے لیے پھر میں نے لی ہے یہ ٹومیٹو پیسٹ میں سم ٹائمز اس کو کھانے میں یوز کرتی ہوں اور میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے لیا ہے مکس فروٹ ان کا ایک ڈبا کسٹر ٹرائفل کے لیے اور یہ گرین ٹی لی ہے میں نے کوکونٹ ملک کے لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی میں نے لی ہے املی کیونکہ مجھے املی کی چھتنی بنانی ہے تو اس کے لیے مجھے املی کا پیکٹ مل گیا یہ ہے ریزنز جو میوہ ہوتا ہے میں چھوٹے پیکٹ لائی ہوں بسکٹس ہیں یہ ایپل ساوس ہے اس کے علاوہ یہ دیفرنٹ چیزیں ہیں یہ کالی مرچے جو ہوتی ہیں بلیک پیپر وہ ہے یہ بچوں کیا چیز بال سناکس ہیں ان کے کھانے کے فہد کے لیے دودھ اور یہ ہے جی پاستہ کیونکہ بچیاں سکول بھی لے کے جاتی ہیں تو یہ سپگیٹیز ہیں اور وہ پاستہ تو یہ تو میں ضرور لاکے رکھتی ہوں یہ میں نے لی ہے آئسٹر ساوس نوڈلز کے لیے بہت ٹیسٹی بنتی ہیں اس سے نوڈلز اور اس کے علاوہ یہ کیا ہے یہ میں برطند ہونے والا لے کر آئی ہوں بڑا جو فیملی سائز بوٹل ہوتی ہے ریفل یہ وائٹیمن سی کے ساشے ہیں یہ آپ کی کمزوری کو دور کرتے ہیں دل گھبرا رہا کچھ ہو تو روز کا ایک ساشے پی لیں ون تھانسن میلی گرام اس کے اندر ہوتا ہے وائٹیمن سی اور سوری میرا طبیعت بھی تھوڑی سی سردی کی وجہ سے خراب ہے خیر یہ میں نے لیا ہے وارٹر اپنا جو سوفنر ہوتا ہے کپڑوں کے لیے فرش کا اور بھڑی اچھی اس کی خوشبو تھی یہ میں نے ہینڈ واش لیا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو پتا ہے جو سپریز ہوتے ایمبر کا بہت ہی زبردست ہے سکوچ برائٹ یہ ہیمیڈی فائر کی ٹریٹمنٹ ہے ہیمیڈی فائر کے پیچھے فیلٹرز ہیں ہیمیڈی فائر ہم سردیوں میں یہاں لگاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر بہت خشکی ہو جاتی ہے گھروں میں تو ہم اس کو لگاتے ہیں اس میں سے نمی نکلتی رہتی ہے جو ٹمپریچر کو نارمل رکھتی ہے اور ناک اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ بلیڈنگ آنے لگتی ہے تو اس کو پھر روکنے کے لئے ہوتا ہے یہ بہت ضروری اسے سانس سہی رہتا ہے سردیوں میں کیونکہ ہیٹ بہت ہوتی ہے گھروں میں پھر یہ ہے جو ہی پاودر یہ کارپٹ کلینر کا ہے کارپٹ پر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ویکیوم کر دیں خوشبو آتی ہے یہ میں نے لیا ہے وہی اگین ری فل ہے ہینڈ واش کے لئے اور یہ میں نے اپنا فریج اور جو میرا چولا ہے سٹیلن سٹیل کا اس کو صفائی کرنے کے لئے میں لے کر آئی ہوں یہ انڈے لیے میں نے یہ اگلینڈس بیسٹ کے ہیں جو بریسٹ کینسر سپورٹ کے لئے انہوں نے مطلب بنایا ہے اس کے پاس ٹیم کیا یہ تھوڑے سے ایکسپینسیو ہے لیکن بکوز اس فور اگریٹ کاؤس تو ہم نے پھر دو پاکٹ یہ بھی اٹھا لیے تھے ایک قسم کا صدقہ اور دونیشن آپ سمجھ لیں اور یہ ہمارے جو ریگولر ایکس ہوتے ہیں وہ ہیں پھر میں لے کر آئی ہوں یہ فروٹ اینڈ ویجی مکس ہے سمودی کے لئے اس میں ایوکاڈو ہے اور چیریز ہیں اور یہ چیزیں ہیں ساری تو گرینز ہیں پالک وغیرہ تو میں نے کہا ٹرائے کرتے اگر دیکھتے ہیں سوٹ اچھا لگا تو کنٹینیو کروں گی مکھن بٹر بٹر کے بغیر ناشتہ نامکمل یہ چیز ہے کریم چیز فیلیڈلفیا کریم چیز اس میں فلیورز بھی ہوتے ہیں میں سادھی لے کر آئی ہوں یہ پین کیکس ہیں بچیاں کھاتی ہیں میں بھی کھاتی ہوں ناشتہ میں سمٹائمز یہ بڑے سائز کے ہیں یہ چوبیس تھے اس کے علاوہ یہ چھوٹے منی بھی لے کر آئیں ہم لوگ یہ ایٹی ہیں اس کے اندر اور یہ بہت چھوٹے بائٹ سائز ہوتے ہیں اور بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کو یہ پین کیک ہم لے کر آئیں بس گروسی کرنے نکلو تو تھوڑے تھوڑی کر کے چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہونے شروع ہو جاتی ہیں بس پھر یہ ٹیبل کے لئے میٹ خریدے چار میٹ میں لے کر آئیں ہو یہ اور یہ میں نے اپنے لئے گلفز خریدے ہیں کیونکہ سمٹائمز وہ جب ہم بلیچ وغیرہ یوز کرتے ہیں سفائی کے لئے تو ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں تو گلفز میں ختم ہو گئے تو اور لے کر آئے تو پیارے پیارے دوستو یہ تھا کچھ سمان تھوڑا سا گروسری کا ہال جو میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں تو چلیے دوستو اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ